کوئی عورت بہت اچھا کام کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے مردانہ وار جدو جہد کی اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ کسی مرد نے برا کام کیا تو کہتے ہیں کیسا عورتوں مالی حرکتیں کی اس نے بھئی آپ اس کو کہہ رہی ہیں وار وہ کمانے بھی جائے وہ ورکنگ مومن بھی منے وہ پاؤ دہی بھی لائے بلکل بلکل ہم یہی کہہ رہے ہیں عورت کے اوپر تو یہ ایکسٹرا برڈن ہو گیا عورت کی تو رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے خاندانوں کے اندر خواتین کو کیا حقوق ملے میں یا ماں کی عورت بالکل سٹیسفائیڈ ایک تو آپ نے مجھے پہلے ریلیجیس طبقے میں پلیس کر دیا آپ نے مائنڈ چلی گیا نہیں نہیں ٹھیک ہے جوائنڈ فیملی یا جوائنڈ فیملی نہیں کہ ہم نے کلچر اور ریلیجن سب چیزوں کو مکس کر دیا لیکن پھر آپ لوگ عورت مارچ والوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتا تھے کہ بھئی عورت کے پر ظلم ہو رہا ہے جو پاکستان کا معاشرہ ہے اس نوٹ ان آئیڈیل ریپریزنٹیشن آف اسلامیک سوسائٹی اے تم آجو بیٹا خالہ آئی ہے تم نے آنا تم فیل ہوئے تھے ملوائیں گی نہیں اس کو خاندان میں ویمن اشیوز کے پر بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں ان کا اٹائر وہ نہیں ہوتا جو آپ کا اٹائر ہے آپ تو اس کونسپٹ کے خلاف ہیں کہ عورت باہر نکلے وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے ہر جگہ ارنگ 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 کی اتنی بات ہے جب عورت کمانے لگ جاتی ہے تو کیا گھر پہ بچوں کی تربیہ ڈسٹرپ نہیں ہوتی ملوہ وہ کیوں سوچتا رہے ہیں سارا وقت میری ساس نے کیا کیا میری نن نے کیا کیا میری دیورانی جنٹھانیا جی فیملی پولیٹکس ان ایوری تنگ قوام بیسکلی آثورٹی ہے یا رسپونسیبیلیٹی ہے یہ کیا ہے ہم انٹرنیشنل ٹریٹ کاؤنسل سے بھی سیٹیفائیڈ ہیں اور انہوں نے ہماری چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سیٹیفائی کیا اور کہا کہ آپ کا پروڈکٹ سٹینڈرڈ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ریڈیوز ہو سکتا ہے تو یہ گاؤں دیہات کی بنیوی چیزیں انٹرنیشنل مارکٹ میں جائیں گے اسلام علیکم ویلکم ٹو اسید اجاز پوڈکاسٹ اور آج میرے ساتھ گیسٹ ہے آمنا رومیسہ صاحبہ اسلام علیکم ویلکم اسلام اچھا آمنا رومیسہ صاحبہ ورکنگ وومن ویلفر ٹرس سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ٹریننگ کی ڈریکٹر ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے انٹرڈکشن ہیں اور بہت ساری آپ کی پروفیشنل جرنی ہیں تو فرسٹ ٹنکس فرسٹ یہ بتائیں کہ آپ کی لائف جرنی اب تک کی کیا رہی ہے پہلے میں نے سائنسز میں میکروالجی میں بیس کیا پھر کراچی نویسٹی سے ماسٹرز کیا جنیٹکس میں اور اس کے بعد خواتین کو پروفیشنل لائف سے کچھ بریک بھی لینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جب ہمارا وہ ہوا واپس جوائننگ بیک تو ٹیچنگ کو مجھے میں نے پریفر کیا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ٹیچنگ is like is a born talent in me اور it gives me a lot of satisfaction when I teach تو کراچی نویسٹی میں پڑھایا میں نے بیو ٹیکنالجی دپارٹمنٹ میں جنیٹکس اور بیسک کورسز جنیٹکس کے اور فنڈیمنٹلز او بیالوجی اور بیو ٹیکنالجی اس کے بعد ڈاو انٹرنیشنل میڈیکل کالج ڈاو انٹرنیشنل ڈینٹی کالج اور ڈاو کالج او بیو ٹیکنالجی جو ہے اس میں ہم نے جنیٹکس اور ڈیفرنٹ جو بھی مانڈیلز اب تیچنگ بھی فیلڈ ہے تھرو آؤٹ جی جی آپ کی پروفیشنل لائف میجر اس کے بعد تیچنگ کے علاوہ ریسرچ اور وہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے سمجھیں پروبلمز بھی ہوتے ہیں کوئی چیلنجز بھی ہوتے ہیں ریسرچ کے لیکن ریسرچ میں میں نے ایک پروڈجک ڈیزائن کیا تھا جس کو ڈاو سے فنڈنگ بھی ملی کرسپر کیسٹ نائن جنوم ایڈیٹنگ آف تھلسیمیا جین اور وہ ابھی چل رہا ہے الحمدللہ بہت کامیابی سے لیکن یہ کہ یہاں ریسرچ میں ٹائم زیادہ لگتا ہے ٹائم ٹیکنگ بہت ہوتی ہے بیسک ریسرچ خاص کر کے آپ ڈی این اے کو اور ایڈیٹ کر کے پھر یعنی یہ سیل بیس تھرپی ہے جس کو آپ جین تھرپی کے نام سے آج کل آپ سمتے ہوں گے فور تھلسیمیا فور تھلسیمیا یا اگر یہ جین ایڈیٹ ہو جاتی ہے اور وہ واپس سٹیم سیلز کے تھرہو باڈی میں دوبارہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے کریکٹڈ سیلز کو تو تھلسیمیا کے جانس ہے کہ وہ کیوں اور ہو جائے ریسرچ اور ایڈیوکیشن کے اندر ابھی بھی انوالوڈ ہیں یا اب آپ ٹوٹلی یہ جو ورکنگ ومن ویلفیر ٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ آگئیں دیکھیں ورکنگ ومن ویلفیر ٹرسٹ جو ہے is my passion is my dream it's my love of my life کہ میں سرف کروں اور اپنے جو خواتین ہیں اپنے جیسی بچیاں ہیں لڑکیاں ہم سے چھوٹی ان کو بھی ہم گائیڈنس دیں کہ وہ کیسے پاکستان کے معاشرے میں رہتے ہوئے سروائیف کر سکتی ہیں کیسے تھرائیف کر سکتی ہیں اور پوزیٹیو اس کے ساتھ کیسے گروہ سکتی ہیں کہ یہ بھی نہ ہو کہ ومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک ریبیلین گروپ جو ہے وہ پورا نکل کے سڑک پر سامنے آجائے نہیں ان کو اچھے طریقے سے اور ایک بہت ایک conducive environment میں لنے کا موقع بھی ملے اور گروت کا بھی موقع ملے تو یہ تو میرا ایک خواب ہے جو all the time میرے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک professional life بھی ہے ظاہر ہے یہ volunteer work ہے اور اس میں یہ ہے کہ ابھی تک تو میں خیر ریسرچ اسوسیٹ تھی سین گارمنٹ کی دعو یونیسٹی آف ہیل سائنسز میں دعو ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف بائیو تیکنالجی آف بائیو میڈیکل سائنسز میں میری پوسٹنگ تھی تو وہاں سے میں نے ریزائن کیا ہے آئے ریزائن لیٹلی ٹھیک ہے تو اس لیے کہ مجھے اپنا پروجیکٹ تو خیر پورا کرنا ہے اس پہ میں بھی کام کر رہی ہوں تو but I'm not bound there ٹھیک ہے for six days a week تو میں وہاں twice a week جا رہی ہوں اور باقی میں working women ماشاءاللہ working women welfare trust یہ نام سے تو لگ رہا ہے کہ جو خواتین جو کام کرتی ہیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان کے لیے جو بھی مسائل ان کے ہیں ان کی ٹریننگز ہیں یا جو بھی ہے لیکن یہ تو بالکل ایک جیسے کہتے ہیں کہ آوٹسائیڈر کے طور پر ایک وائب آ رہی ہے اس نام سے اس کے اندر آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں working women کے لیے دیکھیں working women welfare trust کئی جو پورا set up ہے وہ سمجھیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی فیلز میں گئے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ خواتین کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے سوشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے فیملی سپورٹ بھی لکی لی کچھ لوگوں کو تو ہے لیکن کچھ اس کی بھی ضرورت ہے تو ہم نے یہ پورا ایک سمجھیں گروپ بنایا اور کام کرنا کیا شروع کیا پہلے تو سب سے پہلے ہم نے خواتین کو فوکس کیا سب سے پہلے کام ہم نے شروع کیا وہ یہ جو ہمارے گاؤں دے ہاتھ میں خواتین جن کے پاس سکل ہے کہ ان کو کڑھائی سے لائی چیزیں آتی ہیں لیکن دی ڈی 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 مارکٹ ہے نا اور وہ اگر کوئی چیز بناتی ہیں تو کراچی کے مارکٹ میں سیل بھی نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ ان کے کلرز ان کے ڈی 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 اگر ہماری 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 ہمارا ہمارا کراچی ہمارا ڈ آفس ہے اس کی پیکنگ اور ساری اس کی سیلنگ کی لیے جتنے اس کی ٹی گ اور جو کچھ بھی اس کی ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کر کے پھر ہم یہاں کی مارکٹس میں اس کو سیل کرتے ہیں اور ان کو ہم پی کرتے ہیں ویجز اور یہ سارا کام ہمارا نون پروفٹ ہے ٹھیک ہے کہ اس میں this is not a profitable business for us یہ ہم ان کو پی کر دیتے ہیں سارا الحمدلہ ان کو بہت اچھے ویجز پی کرتے ہیں ایک اس پروجیک سے ورکنگ ومن ویلفر کی سمجھے ابتدا آغاز ہوا تھا نا ویلیج امروائیڈی پروجیک کے نام سے اب ہم نے اس کو ہونر برانڈ بنا دیا ہے الحمدلہ اس لئے کہ ہمارا کام اس quality کا ہے کہ الحمدلہ ہمیں ہر جگہ سے certifications ملی ہیں پاکستان کے اندر بھی یہ جتنی bodies ہیں جو quality check کرتی ہیں ان پی اوز اور ان جی اوز کی ان سے ہم certified ہیں اب الحمدلہ ایک اور further step یہ ہوا ہے کہ ہم international trade council سے بھی certified ہیں جو internationally پوری دنیا میں trade کو support کرتی ہے اور انہوں نے ہماری چیزوں کو دیکھ کے ہمیں certified کیا اور کہا کہ آپ کا product is standard کہ یہ international market میں introduce ہو سکتا ہے تو یہ گاؤں دیاد کی بنیوی چیزیں انٹرنیشنل market میں جائیں گے بلکل اس لئے کہ ہم 20 سال سے اوپر ہو گئے ہم quality maintain کیے ہیں الحمدلہ تو انہوں نے ہمیں offer کیے کہ US market میں انشاءاللہ اس دفعہ یہ جو CSW 68 کی conference ہو رہی ہے اس میں وہ ہماری help کریں گے کہ ہمارا ہونر برانڈ وہاں introduce ہو اور اس کے علاوہ ایک ایک یہ سمجھے کام ہے دوسرا پھر ہم نے ایک ریسنٹ ابھی شروع کیا ہے وی ٹوگیدر کے نام سے جس میں SMEs والی ساری خواتی جو small and medium businesses run کرتے ہیں small and medium enterprises ان سب کو ایک platform مہیا کیا ہے 500 plus ہمارے پاس ہیں کسی کا cooking کا business ہے کسی کا stitching کا کسی کا garments کا کسی کا jewelry کا مطلب بہت طرح کے businesses ہیں جن کو ہم نے ایک platform دیا ہے وی ٹوگیدر کے نام سے اور وہاں ہم ان کی trainingز بھی کرتے ہیں ان کو FPCCI اور Chamber of Commerce اور اس طرح کے سارے جو opportunities ہمیں جتنی ہمارے پاس ہیں ہم ان کو بھی اس سے link کرتے ہیں connect کرواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی grow کریں یعنی sustainable businesses grow ہو جو women owned businesses ہیں جی بالکل چھوٹے چھوٹے ایسا ہاں بالکل ہوم بیزد ہیں زیادہ در وہ خواتین جو کہ کہیں jobs کرتی ہیں مطلب گھر سے بار نکل گے کسی بھی environment کے اندر چاہے وہ software industry ہو ان کا ہمارا الگ ان کے لیے ہمارے پاس پورے ایک task force ہم نے بنائی ہوئی ہے اور اس میں سمجھے ہمارے جو executive members ہیں ان کی meetings every three months ہوتی ہیں جس میں ہم advocacy کے نام سے اس کو کرتے ہیں کہ different جیسے کبھی ہم نے transport cashew کو ایک raise کیا کہ اس پہ کیا discussion ہونے چاہیے اس کے کیا solution ہونے چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں اور پھر اس کی recommendations government کی bodies کو بھیجتے ہیں ہم اسی طرح ایک دفعہ ہم نے day care کے اس پہ کیا تو الحمدللہ جیسے ہم پورے consensus سے اس بات پہ پہ پہنچے کہ adjacent day care is very necessary اگر آپ سکون سے چاہتے ہیں کہ خاتون کام کرے تو اس کے بعد فرگوزن میں بھی اور بہت سارے جیسے ڈاو یونیسٹی فیل سائنسز میں بہت سارے داروں میں سمجھیں ملہقہ day care کا concept آیا اور کھلا کے چلیں خاتون اگر کام کری ہیں تو ان کو یہ support ہو کہ وہ اپنے بیبی کو ساتھ لے کے آسکتی ہیں اور بہت مطمئن ہو سکتی ہیں کہ وہ یہاں ان کا بیبی safe ہے اور safe hands میں ہے ورنہ کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ jobs اس طرح کی کریں اور اس کے علاوہ harassment اور اس سے متعلق بھی خواتین یہ work ethics یا work life balance کیسے manage کریں وہ پھر جو stress ہوتا ہے work کی وجہ سے workplace کے جو بھی مسائل ہیں ان کو بھی ہم address کرتے ہیں اور یہ trainings ہم اپنے پاس تو سمجھیں gather کرتے ہیں لوگوں کو discussion forums کے تھو اور debates اور ساری چیزوں کے تھو اس کے علاوہ ہم جا کے اداروں میں بھی کرواتے ہیں یعنی ہمارا پورا یہ کام ہے پورا unit ہے major ہمارے اس organization کا کہ ہم مختلف colleges میں مختلف universities میں جیسے ابھی ہم نے recently government college of technology میں ان کے staff کو کروایا stress management پھر work life balance پھر تو ہمیں بہت ہی اچھا response آیا جیسے خاتون جب گھر کو بھی سنبھال رہی اور باہر بھی کام کر رہی اور باہر کی بھی تو اس کو بہت support چاہیے ہوتی ہے کتھارسس کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوتی جہاں وہ بات تو کرے کم اس کی سن لے اس کو کچھ guidance دے دیں اسی طرح ہم نے مختلف universities میں میں بھی کروایا ہے کے میں کالج میں کروایا اور home economics کالج ہے یا اسی طرح بہت سارے اور جگہوں پہ پی 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 منسٹی اف سائنس سے اپروف ہو کر ہوا اور اس میں ہم سارے سافٹ سکلز ہم کراتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سارا جو آپ کی بات سے لگ رہا ہے وہ رہے لیکن اگر کوئی خاتون کسی پرابلم سے گزرے کوئی حرس پرابلم ہو کوئی اور اشور کیا اس کے اوپر بھی آپ کوئی لیگل ان کو سرویسز بھی دیتے ہیں یا اس حوالے سے آپ لوگ کی افرٹ نہیں ہم لیگل سرویسز کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو ریکمینٹ کرتے ہیں اور کنیک کروا دیتے ہیں اپنی سسٹر ارگنائزیشن کے ساتھ اس لیے کہ ہماری جو میمبر ہیں اس میں سمجھیں سٹیٹ بینک کی ڈائریکٹر بھی ہیں اور فرگوسن کی سینئر پارٹنر ہیں الحمدللہ یہ جو ہمارا سین سیکیٹریٹ ہے یہاں پہ پروینچل امبوتسمن آفس میں بہت ساری خواتین ہماری میمبر ہے یعنی الحمدللہ بہت بہت پوزیٹیف مائنسیٹ کے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ بہت اچھی پلیسز پہ ہیں تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم نیٹورکنگ کرواتے ہیں اچھا عموماً جو ویمن اشیوز کے پر بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں ان کا اٹائر وہ نہیں ہوتا جو آپ کا اٹائر ہے عموماً یہ بات آپ کے اٹائر والے لوگوں سے یہ سننے کو ملتی ہے کہ عورت کو تو گھر پہ ٹکنا ہے اس کو ٹک کے بیٹھنا ہے پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ تو اس کونسپٹ کے خلاف ہیں کہ عورت باہر نکلے یہ آپ سے مراد ملتا آپ کا اٹائر ہوں لیکن اس پہ کیا ہے دیکھیں ہم اپنے لیے سب سے پہلے تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کام ہم بھی ایسا نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کے خلاف ہو تو یہ تو جو آپ نے بات کوٹ کی زیرے ہم نے پڑھی بھی ہے کہ حکوم دیا گیا عورتوں کیونکہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہے ہیں لیکن اس کی تفاصیر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری کام کیلئے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن ضرورت اور یہ یہ is very subjective it's not objective ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں صحابیات کی زندگی سے ان کی سیرہ سے اور نبی کریم سلام کی سیرہ سے کب انہیں نے اللہ کیا اور کب انہوں نے نہیں اللہ کیا خواتین کو نکلنا یعنی نکلنے میں جیسے جہاد کے موضوع وقت پر اس کے موقع پر خواتین نکلی اس کے علاوہ بہت سے واقعات ملتے ہیں سیرہ میں جیسے خجوروں کی تو نبی کریم نے اپنا اونٹ نیچے بٹھا کے ان کو آفر بھی کی کہ تو آج اور یہ کیا کام کر رہی پوچھا بھی تو میں یہ گھوٹلیاں جمع کر کہ وہ لیدر کو کلر کیا کرتی تھی اس کے بعد وہ اس کو بیچا کرتی تھی تو نبی اکریم نے اس سے کبھی ان کو روکا نہیں پورا ان کا یہ ایک ایسیمی اس ٹائپ کام تھا بزنس تھا سمال میڈیم انٹرپرائز یا ہوم بیز بزنس اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی کی بارے میں ہم پڑھتی ہیں کہ کیسے ان کی ٹریڈ چلتی تھی اور نبی اکریم کو ہی جیسے انہوں نے ہائر کیا تھا مداربی پر اپنا مال دیا تھا کہ وہ جا کے دوسری مارکٹ میں اس کو سیل کریں اور پھر آئیں تو مثالیں ہمیں بہت ساری ملتی ہیں کہ اس واقعہ ہے کہ مسجد نبی میں حضرت خانسہ آئیں اور اسلام خبول کیا اور نبی اکریم کو بتایا کہ میں شائر ہوں تو حضور نے کہ سناو کچھ اپنے کلام میں سے مسجد نبی میں بیٹھ کے نبی اکریم نے ان کا کلام سنائے اور بڑے اکابر صحابہ موجود تھے سب کے سامنے اور انہوں نے سنایا ہے اور حضور نے ان کو بہت شہباز دی سان ریکورڈ کہ مستند اس میں سارا اور بعد میں بھی کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا شاعری سنیں گے کہ اگر حضرت خانسہ کی طرح کا کلام ہے تو منع نہیں ہے منع خرافات ہیں مردوں کے منع عورت کے منع لیکن جو آپ کوئی صحیح میسج دے رہے ہیں دنیا میں کوئی پوزیٹیوٹی پھیلانا چاہ رہے ہیں کوئی اچھا اصلاح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے گھروں سے اکلنا عورتوں کو دین آپ اس پر کلیر ہیں کہ جو ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس میں خاتون کام کرے ورکنگ انوائرمنٹ میں خاتون کام کرے ہم اس پر زہر کرے لیکن ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ورک پلیس سیکیورٹی ملے ٹھیک ہے یہ تو اس کو ملنی چاہیے وہ چیز ہے لیکن کیا اس کا کام کرنا مردوں کے درمیان یہ اس لیے اس وقت بھی جاتے تھے لوگ نکل کے صحابیات جاتی تھیں بزاروں میں بھی جاتی تھیں اور بہت سارے اور کام کرتی تھیں جیسے حضرت شفا بنت عبداللہ تھی تو نبی کریم نے منع نہیں کیا بہت سارے پروفیشن اس وقت بھی خواتین یا تعلیم دیتی تھیں جس طرح تو نبی کریم صلی اللہ نے لیکن یہ کہ ہاں خواتین یہ جو ہماری obligations ہیں ساری necessary تو مطلب سمجھیں privileges کے ساتھ بھی اپنی follow کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایک عورت ہے اس کا کوئی problem نہیں کمانے کا اس کے شوہر یا اس کے والد پھر بھی وہ باہر جا کے کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی میں کوئی فقہی سوال نہیں پوچھ رہا اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے جیسے حضرت بی بی خدیجہ تھی پہلے یہ تنی امیر تھی ان کو ضرورت کیلئے کام کہہ سکتے ریکمینڈڈ نہیں ہے اور منہ بھی نہیں اس لئے کہ حضرت زینب بن جہش کے بارے میں آتا جتنی ان کی ارننگ تھی اس میں ایک پینی بھی اپنے پر نہیں خرچ کرتی سب صدقہ کر دیتی اور نبی کریم صلی اللہ نے ان کو کیا کہا وہ جن کے سب سے لمبے ہاتھ ہیں اور ام المساکین کا لقب ان کو دیا بہت پسند کے از بات کو کہ وہ اپنے ہاتھ سے قصب حلال کر اور صدقہ کر دیتی اور مطلب یہ کہ اس میں کہیں بھی نہیں لگتا کہ کوئی discouraging کوئی آپ کو کہیں کوئی بات ملے جو آپ لوگوں کی طرف سے یا عموماً ہمارے ریلیجیس منڈیڈ لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں مرد کما کے دے گا ساری چیزیں تو آج کے دور میں تو ہم کہتے ہیں گھر نہیں چلتا جب تک کہ عورت بھی نہ کمائے اور مرد بھی نہ کمائے تو ریلیجیس فیملی یا ریلیجیس پیکراؤنڈ کے لوگ اس کو نگیٹ کرتے ہیں اس مثال کے کہ بھائی عورت کو کوئی نہیں اور جو لیبرل طبقہ ہے وہ اس بات پہ کہتا ہے کہ نہیں عورت کو تو برابر ہونا چاہیے اور اس کی ایفرٹ بھی اور کمانا بھی انڈیپنڈ ہونی چاہیے تو آپ جو بات بتا رہی ہیں یہ کونٹر دیکھیں جو کنونشنل سٹیریو ٹائپ ہے دون سیگمنٹ سو سائیٹی کے پاس اس سے ہے کہ آپ کچھ کہ رہا ہے اور آپ کی بات کسی اور کو سپورٹ کر رہی ہے ایکچلی دیکھیں اسلام کہنا چاہیے دین حق ہے ہر چیز کو بہت objective light میں دیکھتا ہے جیسے میں کوئی بات کروں گی میں تو اپنی پسند نا پسند پر بیس کر کے اپنے پرسنل اللہ اور رسول اللہ تو یہ نہیں سبجیکٹیو ہر ایک کو سپیس دیتا ہے لیکن بہت objective life میں دیزائن ہے تو اس میں کیا رولز ہیں ان کو ہمیں ساری چیزوں سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا رہا ہے لیکن حکم کیا ہے اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے اس میں کیا ہے جب عورت اچھا کمانے لگ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے شوہر کی کیا ضرورت مجھے شادی کیا ضرورت اور اگر شادی ہوئی بھی تو مجھے اس کو نبانی کیا بلکل دیکھیں اس سے آپ کی بات سے مجھے مزی مزی کے خصے یاد آرہے جیسے ہم لوگ ضرورت کیا ہے پھر یہ بیٹھ حکم چلا ہے ہمارے اوپر کم آبی ہم خود رہے تو دیکھیں ہم اسی لئے جب فائننشن انٹرپینڈنس کی بات کر رہے ہیں ساتھ میں اس کی کاؤنسلنگ کی ان کی ٹریننگ کی اور ان کی انکلکیشن آف اسلامی ویلیوز کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ آئے کہ ان کا رول ان کا status کی آئے کہ وہ اللہ کی بندی اور غلام ہیں سائی چیزیں یہ لیکن یہ بات ہے واقعی کہ ابھی کچھ سے پہلے میں نے ایک حکایت پڑی تھی کہ اس میں تھا کہ بادشاہ سے ملکہ نے شکایت کی کہ آج تو ایسا ہوا ہے بڑی آوٹ چیز تھی نا تو نارمل سے ہٹ کہ لیکن جہاں وہ کھڑی تھی اس جگہ کو خدواؤ تو جہاں وہ کھڑی تھی جب اس نے یہ بات کی اس جگہ خدوائے تو وہاں سے خزانہ نکلا تو بادشا نے کہ یہ پیسے کی گرمی تھی تو ظاہر یہ ہوتا ہے پیسے کی گرمی نے آپ کا ظرف دکھا دیتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے وہ نکل کے باہر آجاتا ہے لیکن اگر ہم ٹیم کریں اپنے آپ کو بھی اللہ کی کمانڈمنٹ کی مطابق تو پھر انسان کا ظرف اتنا آلہ ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی حرکت کم ظرفی کی وہ نہ کیوں نہیں چل سکتا ایک واقعہ میں پڑھا تھا ویسے وہ ہمارے ایک بہت مشہور خازی صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک کیس آیا دو خواتین آئی ایک نے کہا کہ اس نے دس سر گھی ادھار لیا تھا اور یہ واپس نہیں کر رہی ہے تو خازی صاحب نے کہا کہ لوجیکل سنس بناتی ہے کہ میں اس سے دس سر گھی ادھار لوں گی اس کے پاس ایک گائے میں پاس ٹین ہے تو انہوں نے تھوڑے دیس سوچا اور کہا اچھا تم لوگ ایک ہفتے بعد آنا میں تمہارے ایک ہفتے بعد فیصلہ کروں گا دونوں کو بھیج دیا جب دونوں ایک ہفتے بعد ان کی عدالت میں آئے تو جو کمرے عدالت تھے اس کے باہر چھوٹا سہن تھا کھلا اور اس میں بہت کیچڑ تھا تو دونوں نے کراس کیا کوشش کی کہ پاؤں بچا کے آجیں لیکن نہیں بچا سکے کمرے عدالت کے جب انترنس پہ پہنچے دونوں کی کیچڑ ملٹ پت پاؤں تھے تو ان دونوں کو خازی صاحب نے کہا ایک ایک لوٹا ان کو پانی دو تو دونوں کو پانی دیا گیا جو جس نے کیس کیا تھا اس عورت نے لوٹا لیا اور سیدھے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا الٹے ہاتھ سے رگڑ کے پاؤں کو دھویا خازی صاحب نے کہا تم اس کا دس گئی واپس کرو تم اس قدر پھور ہو کہ اگر تم دس گئے بھی ہیں تو کچھ تم کافی نہیں ہوتا ہوگا اور یہ اتنی قابل ہے اس کے اندر لیاقت ہے کہ یقیناً ایک گائی کی عمدنی میں بچا کے تم میں دیا ہوگا دس گئی تو تم اس کا دس گئی اب واپس کرو یعنی یہ وہاں آتا ہے جہاں گمان پر فیصلے کرنے کی جو اجازت ہے خازی کو لیکن میں سوچتی اچھ کل ایسا ہے کہ عورتیں مرد سب بہہ رہے ہیں بس ارن کرو خرچ کہاں کرو تھوڑا سا چیک کر لو اس کو بھی تو جو برکت ہے وہ واپس آجائے جو اٹھ گئی ہے پھر وہ دور آجائے کوئی ایمپوسیبل نہیں کہ پھر وہ دور آجائے کہ ایک محببہ نے پوری زندگی گزاری تھی لیکن اب کوئی تصور نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری چیز نے آپ دیکھیں کہ پہلے وہ لکجریز میں کاؤنٹ ہوتی نہیں اب وہ نیسیسیری پارٹ آف آر لائفز ہو گئی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے ہٹ کے کچھ اس کے بغیر اچھا منع بھی نہیں اسلام میں کوئی اس کے خلاف نہیں اسلام مورڈنائزیشن کے یا آپ کے ویل اکوپ ہونے کے خلاف ہو لیکن دیپینڈنسی نہیں ہونا چاہیے پھر مستقل ایک نورم بنا لینا کہ جیسے پہلے غریب جو ہوتا تھا جس کو فاقہ ہو جس کو روٹی نہیں ملی اب غریب کون ہے جس کو بیچارے کو پیزا نہیں ملا اب سٹینڈرڈ کو دیکھو نا چینج بچے بچے بچارے وقت اب ہم ایسی جیسے میرے ہزبن دور ہوتے ہیں وہ ڈیمز اور بریجز کے انجینر ریموٹ ایریاز میں جب ان کے پاس ہم جا کے رہتے تو وہاں کوئی فاس فوڈ نہیں ہوتا سگنلز بھی بہت جگہ نہیں آ رہے ہوتے انٹرنیٹ بھی بڑی مشکل ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں چند دن کی لائف اتنی بھاری لگتی ہے یعنی بچوں کو جو فاس فوڈ کا فاقہ ہے یعنی وہ ہماری لائف سٹائل میں جو چینجز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی کیا ہوا ہے کہ ہماری پوری زندگی کا پیٹن بدلا اور پھر ظاہر ہے اس کے کونسیکونسز ہیں یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں کہ سوشل ڈیلیماز ہیں چاروں طرف ہمارے تو یہ سمپلی سٹی میں واپس آئیں گے تو سب چیزیں خود سئی ہو جائیں گھر پہ بچوں کی تربیت دونوں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے لیکن نبی اکریم صلی اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جو عورت ہے اپنے زوج کے گھر کی نگرہ ہیں وہی مسئولہ اور اس کے بارے اس سے سوال ہوگا تو یہ تو ہم خود بھی یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں سب کو کہ پہلا سوال آپ سے اس بارے میں ہوگا کہ آپ نے گھر کو کیسے سنبھالا اور بچوں کا براؤ اپ کیسے کیا دو ہزبنز دیکھان سے کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی وائف اور اپنے پورے فیملی کو وچ کریں کنفیوزن نہیں ہمیں پہلا سوال بچوں کی براؤ اپ لیکن دیکھیں ہیومن انٹیلیکٹ ہے بہت ہے بہت ماشاءاللہ بہت ایسٹونیشن چیز ہے بہت ہیرن تنگیز چیز ہے دماغ ہے بچوں کی تربیت اور گھر کام اکس چل رہا اس کو کو کوئی دینا چاہیے کہ وہ کہیں کوئی مطلب وہ کیوں سوچتا رہے سارا وقت میری ساس نے کیا کیا میری نن نے کیا میری دیوران جی فیملی پولیٹکس یا ڈرامے لگا کے یا وہ عجیب سے مورننگ شوز لگا کے الٹی سیدھی بات یں سیکھے بجائے اس کے کوئی کریئیٹیف کرے کوئی کریئے گھر سے بچوں کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں جی 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 ایسی خواتین بھی میں نے دیکھ جن کوئی اجازت نہیں ملی گھر سے نکل لیکن انہوں نے گھر سے اور میں سب سے اپنے چھوٹی بین سے اس بات پر انسپائر ہوتی ہوں اس کی ہزبن نے کہا گھر سے نہیں تو اس نے جو گھر سے کام شروع کیا وہ پورا پبلشنگ ہاؤس گھر سے چلا رہی ہے اور ماشاءاللہ ایمازون سہب اس کے پبلش ہوئے سارے نویلز وغیرہ تنزیلہ کے حسن کے نام سے وہ لکھتی ہے اور پوری دنیا سے اس نے لوگوں کو کنیک کر کے اپنی ایڈیٹنگ بھی ایک بریٹش آخر سے کروالی پہلے ہی نوویل کی پروفیشنل طریقے سے اسلامباد سے آئی ایس بین لے کے اپنی پوری کمپنی لانچ کی اور گھر سے چلا رہی ہے اب تو ایک منٹین نیشنل فرم نے بھی اس کے کام بہت کیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم گھر سے کر سکتے ٹھیک ہم تو تھوڑا سا بچوں کو نگلیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا یعنی جو می ٹائم جس کو آپ درامے دیکھنے میں اور فلم دیکھنے میں یا وینڈو شاپنگ کرنے میں لگانا چاہتے ہیں اس کو یوز کریں کوئی کریٹیوٹی آپ کی زندگی میں ہو وہ سیڈیسفیکشن بھی دیتی ہے اور پھر آپ کو بلاغ لکھ ڈال دیں کہ کسی اور کو ایسے کوئی چیلنج آئے تو آپ کوئی گائیڈنس مل جائے یعنی اب تو بچے بہت ان کے پاس اپورچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں پہلے کی نسبت یہ پرانی بات ہوگئی کہ اگر کریئر بنانا ہے تو نکلنا ہی ہوگا مطلب لرننگ کی اپورچونٹیز بھی آپ دیکھیں پہلے تو ہمارے زمانے میں تھا کہ یعنی سیاسی جانا ہی ہوگی تو پڑھا ہی ہوگی تو ڈگری ملے گی لیکن اب تو آن لائن بھی بہت ساری اپورچونٹیز آگئی ہیں تو ذہن کلیر رکھنا میں ایک دفعہ سنا تھا ایک ڈاکو ساپ کا انٹرویو تو اس میں اس نے کہا کہ ہماری سیاسی لوگ بات تو نہیں 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 تو اس نے کہا کہ ہماری قوم کا مسئلہ مہنگائی اور بیروزگاری اور یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارا اصل مسئلہ ہماری قوم کا وہ confusion مجھے اس کی بات بڑی دل کو لگ گئی صحیح کہہ رہا ہم لوگ confused لوگ ہیں دیکھیں ہماری عجیب عجیب سی فلوسفی اور فالسی ہیں جیسے کوئی عورت بہت اچھا کام کرتی تو اس کو کہتے ہیں اس نے مردانہ وار جدو جہد کی ٹھوڑا نیگیٹیو بولنا تو مرد مار بھی کہہ دیتے ہیں اور اگر ہمیں کہنا کہ کسی مرد نے برا کام کی تو کہتے ہیں کیسے عورتوں مالی حرکت ہیں کی اس نے تو یہ کہاں سے چیزیں عجیب سی چیزیں ہماری دماغوں میں ہے اور جو جمعے نہیں بولتے ان کے بھی بیک آف دو مائنڈ میں چیزیں ہیں پھر اس پہ بیس کر کے ہم اپنی زندگی لے کے چلے جا رہے ہیں بچوں کو یونیسٹی میں پڑھا رہی تھی میں پڑھا رہی پڑھانی تھی جو جانیٹکس کا بہت امپورٹن پارٹ ہے تو میں لکھا بورٹ پہ 1 4 plus 1 4 پوری 1 8 کر رہی ہے اس کو ماسٹرز کی کلاس تو میں کیسے 1 8 8 ہو گیا تو سمجھیں اتنا پورا لیکچئر اس پورے دن کا پرویابیلیٹی پہ آئی نہیں سکے پہلے پڑھانا پڑھا 1 4 پلس 1 پھر بھی مجھے لگا کہ لوگوں کو ڈاوٹ ہے کنفیوزن دور نہیں ہوئی بیٹا ٹھیک ہے دو بچے تھے جن کو ابھی بھی مجھے بتاؤ کیسے لکھتے 1 8 لکھتے یا 1 2 لکھتے تو کہہ رہا ہاں 1 2 لکھتے میں نے کہا تو پھر سمجھ آیا کہ 1 4 پلس 1 4 کیوں 1 2 ہوگا تو کہ ہاں لیکن ہمیں کسی نے ایسے نہیں پڑھا تھا یعنی ایسی چیزیں اتنی ساری ہوئی ہیں جو مجھے بہت میں نے اس کو دیکھ کے میں پریشان ہوئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا یعنی یونیورسٹی میں پیلے سکولوں سے بچے آرہے تھے اور ای لیولز کر بچے آرہے تھے ہر طرح کے اور ایٹی سٹوڈنٹ ساپ کی کلاس میں اور اتنا سیمپل کویسٹن ساری چیز کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہر جگہ نون میرٹ ٹوک بیٹھے میں جن کے اندر خلوس نہیں ہے جو اپنی قوم کے لئے کوئی بہتری کام نہیں کرنا چاہتے ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاں ریسورسز کی کبھی کا مستہ نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو دینا نہیں چاہتے ہر فیلڈ کو دیکھ لیں کہ ایسے مسائل سے بھری ہوئی ہے اچھا پھر اس سیناریو کو دیکھتے اتنی کنفیوشن ہے چاروں طرف تو مجھے لگتا ہے ماں جو بلکل وہ پڑھائے نا مطلب دیکھیں وہ مورٹیسری میں جب بھیج رہی ہے تو تیچھ اس کو بھار وہ کمانے بھی جائے وہ ورکنگ مومن بھی منہ وہ پاؤ دہی بھی بھی بھائے بھائی سکھائے بھی بلکل ہم یہ ہی عورت کی اوپر تو ایکسٹر برڈن ہو گیا یہ سارے کام وہ ایک ساتھ نہ کرے نا دیکھیں ہم بھی ایک لائف گزار کے جب ہمارے بچے بہت چھوٹے تھے تو ہم نے چھٹی لی گھر بیٹھے اور ان کو سنبھالا اور بچہ بریس فیٹ پہ ہے اس کے بات بڑا بڑا ہوا ہے لیکن پھر ایک ٹائم آتا بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا جاتا ہے اسکول بھیجتے ہیں وہاں پہ وہ ٹیچر اس کو پلیڈو دے رہی ہیں اس کو پیکس دے رہی ہیں کپڑے لگانے والے اور اس کو وہ ساری ای پیل کہتے ہیں اس کو ایکسرسائز آف پریکٹیکل لائف کرا رہی ہیں ساری اس کی موٹر مصدر تو آپ کرا دیں گھر میں کوئی حج نہیں ہے روٹی ڈالتے ہوئے تھوڑا سو سکو آٹا دیں بیٹھ جائے گا کھیل لے گا بچہ اور ساتھ میں کچھ سیکھ بھی لے گا لیکن لوگوں ہواسی ہاتھ نہیں لگانے دیں اس کو ہاتھ لگا رہے آپ نے تمیز نہیں سکھائی اس کو یوں بیٹھنا چاہیے میں اپنے پڑوس میں سے ملنے گئی اور اے وہ سو انسپائیڈ کہ اتنا گھر ساف ہے بہت اچھا تم نے مینٹین رکھا لگے بچے چھوٹے چھوٹے تھوڑی دیر بعد مجھے پتا چلا بچے بھوک سے رو رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بسکٹ بھی نہیں پکڑا رہے ہیں کہ چورا گر جائے گا اس کا بیٹا تو یہ جب آنٹی سے ملنوں یہ چلی جائیں گی تو پھر میں کھانا کھلاؤں گی تو میں نے کہا تو پھر یہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے میں نے ان کو کبھی دیا نہیں یہ لنچ بی سکول وہ واپس دے کر آجاتے ہیں گھر پھر آکے ہی کھاتے ہیں اگر میں دوں گی تو یہ گرائیں گے اتنا صفائی کانشیس نہیں ان کو سیکھنے دے ان کی لرننگ ہے تو یہ چیزیں ہیں تعلیم گھر سے ایک پاؤ دھائی ایک پاؤ دھائی آپ سکھا سکھا سکھتے ہیں جیسے آپ سالن نکال ہے آپ بچے کو بتائیں کہ تیل کی ڈنسٹی پانی سے زیادہ ہے ساری عمر اس کو نہیں سمجھ جائے گا لیکن جس بچے کو اس طرح ماں پڑی لکھی ہے وہ ہر آئی ڈیا کے بارے میں بات کر رہی ہے اسے سائی فائ نوول کے بارے میں کسی بھی اس کے بارے بات کر رہی ہے سارے بچے سوالات کرتے ہیں سب سے پہلے ماں سے کرتے ہیں باپ سے لوگوں سے ہم کیا کرتے ہیں کومن سوالات کیا یہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ کیوں چلتا ہے اور یہ میں بال جو ہے وہ اوپر بھی بھیگتی ہوں تو یہ نیچے کیوں آ جاتی ہے سب کے بچے کرتے ہیں اور کیا جواب ملتے ہیں ان کو الٹے سیدھے کوئی ان کو کیٹر نہیں کرتا کہ ان کو بتائے صحیح طریقے سے یا ان کو گائیڈ کرے جو ان کی urge فور نالج ہے وہ وہ مار دی جاتی ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ بچپن میں سوال نہیں کرنا جو سوال کرتا بہت بتتمیز ہوتا ہے تو یہ ایڈوکیٹ کرنا ہے بچوں کو اس کے لئے ان کو الگ سے تھوڑی کوئی ٹائم چاہیے جب وہ کھلا رہی پھلا رہی ہیں پال رہی ہیں ساتھ گھر میں پھر رہی ہیں کھل رہی ہیں اسی وقت یہ پورا ٹائم لگائیں بچوں کی ایڈوکیشن پہ ان کی مینرز بھی سکھائیں لیکن ان کے ساتھ ان کو نکالنے کا طریقہ سارا سارے لرننگ ان کی گھر سے ایڈوکیٹ کریں اور پھر اس کے بعد تھی کہ مین سکولز میں ڈالنا بھی کوئی وہ نہیں ہے لیکن سکولز میں بھی کیا ہو رہا ہے سکولز میں لوگ ڈالتے بچوں کو اپنا سٹیٹس ڈیفائن کرنے کے لئے لیکن نید ایڈوکیشن دیر وہ دیرن آفتر برین نیمز تو ایڈوکیشن اور یہ ڈیلیمہ بھی کیوں ہوا کہ سٹیٹ is نوٹ ہولڈنگ دی ریسپونسیبیلٹی آف پروائیڈی ایڈوکیشن تو دی پبلک یہ جو سارے وہ پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا اس کو بزنس ہوگی ایڈوکیشن ہیل سیکٹر پورا بزنس انڈسٹری بن گیا ہر چیز ہم نے بزنس انڈسٹری اور پھر اس کو بھی ڈھنگ سے چلا نہیں رہے تو اب بہت ضروری ان کے بچے ہی بچیں گے ان ساری فتنوں سے جو خود ایڈوکیٹ کر رہے ہیں گھر میں اور اپنی رسپینسیبیلٹی کو محسوس کر رہے ہیں اور خود صحیح سے بچپن سے صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے سے تیچ کر رہے ہیں کہ کیپنگ دیم کلوز تو دی نیچر ان ابزرویشن انیلیسی کنپلوجن والے سارے کام تو یادہ پاؤ دہی اگر امہ بھی مگا کے کرا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح it's very good thing to do at home اب توڑا سا بچوں سے ہٹ کے جو شوہر صاحب ہیں جو کے ذمہ دار ہیں اب وہ شوہر صاحب ہیں آپ کی ریلیجس ٹرم میں قوام ہیں وہ جی قوام قوام کا مطلب کیا ہے قوام عربی میں کہتے ہیں قوام سے کھڑا ہونے والا ایسا جو کھڑا رہے آپ کے لئے پروائیڈر پروٹیکٹر and he is the responsible one it's not like i'm the boss kind of thing یہ different چیز ہے مارد کو قوام کا اس کو بہت بہت ہم بار بار سنتے ہیں عورت کو بھی ربت البیت اور ربت المنزل کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ queen of the house ہے یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننہ اور سیرہ دیکھیں جتنا بھی پڑے کبھی وہ بی بی آئیشہ کے ہجرے میں ہیں کبھی وہ بی بی صفیہ کے ہجرے میں ہیں کبھی وہ بی بی زینب کے ہجرے میں ہیں مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا ہجرہ تھا اس میں سے آپ بتائیں none of them سب ان کی بی بیوں کے تھے اور وہ جا کے وہاں رہتے تھے اور queen of the house تھی خواتین اور یہی اسلام کا اب بھی real ایک picture ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو نہ نظر آتا ہو لیکن ہماری جو شہری علاقے میں تو ہے کہ جو اصل strength ہے گھر کی وہ خاتون کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہ بات ہے کہ ہاں دہی علاقوں میں اور مختلف cultures میں بہت زیادتیاں بھی عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہوم منسٹر ہاں ہوم منسٹر یا ہوم سیکیٹری آپ کہنا چاہئے کہ وہ ہوتی ہیں اچھا ہمارا بہت زیادہ پریشرائز بھی کرتا ہے ہمارا انوائمنٹ یعنی خواتین کو پریس بھی کرتا ہے کہ ان کو اچھی بہو بننا ہے ان کو ہزبنڈز کا ایک مسئلہ ہی ہوتا ہے پہلا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وائف آئی ہے تو پہلے وہ earn کرے گی رسپیکٹ پہلے وہ ہمارے جو ایک کوڈ بناوا ہے مائی فیملی میں ایک نارم اس پہ فٹن ہوں کے بتائے گی کہ یہ اچھی بہو ہے یہ اچھی بیو ہی ہے تو پھر ہم اس کی رسپیکٹ شروع کریں گے بلکل اور پھر ہم اس کی رسپیکٹ شروع کریں گے حالانکہ نکاح میں رسپیکٹ انکنڈشنل دیلی ہے it doesn't come with conditions کہ آپ کو پہلے انکنڈشنل اور یہی اچھا مزید بات پہلے تو صرف یہ ہی ہوتا تھا کہ حضرات کی طرف سے یہ چیز اب یہ چیز الڈ بھی گئی ہے ویمن رائٹس کے بعد خواتین ایسی آگئی ہیں لڑکیاں میں نے اتنی چھوٹی چھوٹی دیکھی ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ کہی اگر ہمارا ہزبینڈ ہمیں باکو لے جائے گا گھومانے کے لیے تو ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے اگر آئی فون دے گا تو ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے otherwise یہ کسی کام کا نہیں ہے اس کی عزت کیوں کریں یہ دونوں طرف سے ہو گیا انکنڈیشنل رسپیکٹ جو پہلے ہوتی تھی جس وجہ سے ریلیشنشپ چلتی تھی وہ دونوں طرف سے گئی تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے ہیں تو بچوں کا براؤٹ اپ کیا سہی کریں ہے نا شادی میں the main thing is not love it's not about love وہ آپ ساتھ رہتے ہیں ہو جاتا ہے انسیت اللہ ڈال دیتا ہے محبت اللہ ڈال دیتا ہے لیکن اصل چیز کے انکنڈیشنل رسپیکٹ آپ کو پہلے دن سے دینی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ڈیفرینسز کو امبریس کرنا ہوتا ہے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ سیٹنگ میں پلا الگ جگہ اس کا براؤٹ اپ ہوا اور آپ کا الگ جگہ براؤٹ اپ ہوا آپ الگ سیٹنگ تو قوام بیسکلی آثورٹی ہے یا رسپونسیبیلیٹی ہے یہ کیا ہے it is the authority with the responsibility and accountability لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا authoritarian leader ہے کہ جو advise بھی نہیں لے گا اپنی وائر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کیا بتاتی ہے کہ جب بہت زیادہ پریشان ہوئے سب سے زیادہ پریشانی کا صلح حدیبیہ کا وقت چل رہا تھا اور صلح ہو گئی اور واپس جانا تھا ایرام باندے ہوئے تھے عمرہ نہیں کر سکتے تھے بہت ڈیپ گریف کے اندر سارے مسلمان حضور بھی بہت غمزدہ اور حجرے میں آکے کہتے ہیں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی بتاؤ یہ کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہاں میں نے کوئی حکم دیا ہے اور کوئی ہلا بھی نہیں ہے میں نے کہا ارام اتار لو and nobody moved تو انہوں نے کیا مشفرہ دیا فوراں کہا کوئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی آپ غسل کر لیجے اور ارام تبدیل کر لیجے اور سب آپ کو دیکھ کے یہی کریں گے اور یہی ہوا اور یہی ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی بیزدتی محسوس نہیں کی یہ بات on record آپ کے تاریخ اور سیرت کی ہر کتاب میں مل جائے گی کہ انہوں نے بیوی سے ایڈوائز لیا اور اس پر عمل کیا and he was not ashamed of that he gave full credit to حضرت امی صلی اللہ ہے نا اور ہر وائف کو قرآن دازی کر کے کسی ایک وائف کو ساتھ لے جاتے تھے ہر غزبے پہ تو یہ جو ہم کہتے ہیں interpretation ہمیں سیکھنی ہے قرآن کی اسی سے related ایک چیز بڑا ایک یہ آتا ہے سوال اور ایک بڑا important سوال ہوتا ہے کہ عورت کا درجہ بھی برابر ہے یہ تو غلط بات ہے religiously تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ عورت جاری سی بات ہے مرد کے under ہی ہے درجے میں تو جو liberal طبقہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے سارے rights اس کی ساری authority اس کے even وراست اچھا جی وراست میں آدھا کیوں ہے تو اس کا کوئی دیکھیں یہاں بھی وہی مسئلہ ہے وہ ڈاکو والی بات ہے کہ ہم confused ہیں ٹھیک ہے human rights کیا ہیں بالکل برابر ہیں ٹھیک ہے کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ میرے میاں کو دو روٹیاں ملیں گے اور میں ایک کھاؤں گی جی میرا پیٹ بھرے نہ بھرے مجھے ایک سے آدھا نہیں ملی نو پیٹ بھر کھانے کا جیسے ان کو ہے مجھے بھی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ہے مجھے بھی ہے اسی طرح human rights سارے برابر ہیں ٹھیک ہے بالکل برابر ہیں جو basic human rights ہیں اس میں کہیں کوئی تفریغ نہیں ہے عورت اور مرد میں اور آگے جو چیزوں میں آپ کو لگتا ہے کہ difference ہے فیل ہوتا ہے جیسے for example وراست میں ٹھیک ہے نا ابھی بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہاں میں بھی ایک NGO کے پروگرام میں گئے فرائی ڈے کو اور انہوں نے ایک چارٹر بنایا ہے women rights کا اس میں ان کا ایک پوائنٹ تھا laws of inheritance پہ تو انہوں نے لکھا کہ ہم government of پاکستان کو یہ recommendation دے رہیے legislation کے لیے کہ بائی لاؤ پاکستان میں بیٹا اور بیٹی کا حصہ برابر کیا جائے کہ یہ بہت بے انصافی ہے کہ اس کو عادہ حصہ دیا جائے عورت کو اور مرد کو پورا میں نے کہا بار بار وہ دہر آ رہے تھے کہ ہم ہماری جو انجیوے وہ سیکلر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو سیکلر ہونا چاہیے اسٹیٹ کی کوئی this is a bias کہ اس کا جھکاؤ ریلیجن کی طرف ہو تو اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن ریلیجن is a personal thing ٹھیک ہے تو میں نے ان سے سوال کیا دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ریلیجن is a person thing ٹھیک ہے میرا ریلیجن پرسنل ہے میں مسلم عورت ہوں میری اپنی یہ خواہش ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آدھا حصہ ملے میرے بھائی کو ڈبل ملے اس سے he is responsible for taking care of my parents and I won't be spending a penny on my parents میں responsible نہیں ہوں اگر کر دوں تو وہ صدقہ ہے اور اس کا ثواب ہے لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میرے بھائیوں کو مجھ سے ڈبل حصہ ملے اور مجھے آدھا ملے because I am not sharing the responsibility ان کی ذمہ داری ہے تو پھر اسٹیٹ انٹیفیر کر کے میرے اس پرسنل رائٹ کو کیوں exploit کر رہی ہے اسٹیٹ یہاں کیوں انٹیفیر کر رہی ہے اگر اسٹیٹ سیکولر ہے تو it has nothing to do with my rights اسٹیٹ پھر چھوڑ دے کے پورا ہے آدھا ہے پہنہ ہے جتنا ہے انہیرٹنس لاؤ is a part of پرسنل لاؤ ہے نا تو پھر آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں تو یہ تو آپ کی اپنی اپنی contradictions سے تو پہلے نمٹ لیں پھر ہم پہ سوال اٹھائیے گا کہ یعنی پہلے اپنی بات کو تو clear پھر آخر میں بہت اچھی اور ذہین اور خابل خواتین تھی ویسے وہ بہت nice اور ان سے جب ہم نے request کی آپ ایک دفعہ سورہ نساء یا علم و وراسہ کو read کریں تو they promised کہ انشاءاللہ we'll do it کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانا کہ ہاں انہیں کبھی بھی نہیں پڑا حالانکہ ایک age تھی کہ grey and white hair سر میں لیکن کسی نے ان کو کہا بھی نہیں تو بطلب یہ کہ اور ہماری مسئلہ دھارم پاکستان میں یہی ہے کہ جو قابل elite class ہے اس تک دین کی دعوت بہت صحیح سے شاید پہنچی نہیں ہے یا ان کو appeal نہیں کی جس طرح پہنچی ہے تو ہمیں ابھی بہت ضرورت اس پہ work کرنے کی کہ true picture true face of islam ہم present کریں یعنی جو غلط فہمیاں پھیلی ہیں ہماری policies ہماری غلط کاموں کی وجہ سے پھیلی ہیں مسلم کے کہ ہمارا جو پاکستان کا معاشرہ ہے it's not an ideal representation of islamic society مسلم معاشرہ تو ہے لیکن اس میں بہت کام کرنے کا باقی ہے جو ہمیں ٹھیک کرنا ہے ہمیں اصلاح کرنی اس کی اور ان کو صحیح چیزوں کو لے کر آنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ differences ہیں بہتر differences کی وجوہات ہیں جب ہم study کریں گے اور practical جو میں آپ سے کہا کہ اللہ کا جو قانون ہے it's not subjective it's objective ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کی اور ریلیجیس طبقہ بڑا اچھی باتیں کرتا ہے لیکن کیا so called religious یا seemingly religious خاندانوں کے اندر عام طور پہ خواتین کو کیا حقوق ملے میں یا ماں کی عورت بالکل satisfied ایک تو آپ نے پہلے ریلیجیس طبقے میں place کر دیا so nice of you that I don't mind it کوئی مسئلہ نہیں اچھا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے جو so called یا جو مطلب ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں کہ دیندار ہیں ان گھروں میں کیا خواتین کو رائٹ تو اس کا مطلب آپ جب case to case دیکھیں گے دنیا رنگ برنگی ہے ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کے اندر خدا خوفی اور بہت اللہ کے حکوم کو سامنے نیت خراب ہے یا کسی ایک بہن نے خفضہ کیا اور وہ باقی چیزیں اسلام کی پوری کر رہے ہیں ہاں بلکل نمازیں پوری ہیں روزے رکھ رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں لیکن جائداد میں اسے اپنے بہن بھائیوں کا نہیں دے رہے ہیں بڑا مسئلہ ہے ہاں بلکل تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کا فلو نہیں ہے یہ مسلم کی بیٹ پریکٹسز ہیں وہ جہے جو شروع میں کہا گیا کہ ہو رہا ہے اور بہت سارے مطلب ان سے تو بہت زبدست ایسے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے کہ ہم ان میں شامل نہ ہو کہ جتنا ہمیں سمجھ آ سکتا ہے جتنی ہماری capacity ہے ہمیں اللہ کی حکوم کی پابندی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے as humans عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی سب کو جب خدا خوفی ہوگی تقوی پر بنیاد ہوگی relationship کی تو ساری چیزیں خود صحیح ہو جائیں گے مجھے جو میری personal feeling ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں stereotypes ہیں اور بہت ساری چیزیں شاید ہم نے اسلام کا نام لے کر وہ کر دی ہیں جو کہ ہمارے کچھ lifestyle یا civilization کے اندر چل رہی تھی ملکل بلکل ملکل you want to say کہ culture اور اسلام mix ہو گیا again confusion یہ ہم نے کیا ہے یعنی cultural چیزیں ہیں یعنی آپ ابھی دیکھیں میری for example سوچنے کی بہت عادت ہے تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ شادی کی تاریخ طے کرنی ہے تو جمعہ کونی چاہیے جی تو میں نے کہا جی جمعہ کونی چاہیے لیکن آپ جمعہ کے دن جب رکھیں گے تو مغرب کے وقت تو جمعہ ختم ہو جائے گا آپ آئیں گے نو بجے رات کو that is saturday ہفتہ ہفتے کی رات نہیں سمجھائے کیلئے آپ پتہ نہیں کہاں سے کیا کیا باتیں لیتی ہیں جمعہ ریکمینڈ ہوا لیکن جمعہ تو ختم ہو جائے گا مغرب کے ختم ہو گیا لیکن کیونکہ کلچری آپ وہ فالو کریں کلچری آپ وہ چیز فالو کریں کہ شادی کاٹ میں فرائیڈے آنا چاہیے ٹیک لگیا جی تو آپ کریں کیا کتنی رکعت کا ثواب مل گیا بھائی لیکن سوچنے کی جو سٹرنٹھ ہے نا وہ نہیں ہے وہ بوجھ لگتا ہے دماغ پر کیسے سوچیں انگریز جو پٹری ڈال کے چلے گئے تھے اسی پر چل رہے ہیں سارے پٹرییاں تو نہیں ڈال نہیں سکتے نام لوگ تو اس لیے وہی پیٹن دماغ کا سارا وقت وہی کرتے ہیں اس سے کنیکٹڈ سوال جوائنڈ فیملی یا جوائنڈ فیملی نہیں this is a very important question and very badly addressed اوکے چلیں یہ آج اڈریس ہونے والا ہے نہیں میں نے پہلی کلیر کیا کہ میں تو ایک خاتون ہوں بس میں اپنی ویو پوائنٹ سے چیزیں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہے یہ بھی بڑا typical جملہ ہوتا ہے میں نے کیا کہا ہے یہ کہہ کہ سب کچھ ہو جائے دیکھو جہاں میں کوٹ کروں کوئی نبی کریم سلام کی سیرت سے بات یا قرآن سے تو that is very valuable لیکن میری opinion کی ظاہر ہے this is I am very clear on it تو ابھی آپ نے یہ جو سوال کیا اس کو اگر سیرہ سے اور سنہ سے ہی دیکھیں کہ حضور اگرم سلام کا کیا تاریخہ تھا انہوں نے دو بیویوں کو بھی ایک حجرے میں نہیں رکھا اور حجرہ doesn't mean کہ پورے پورے محل دے دیا it was just a room a room with a kitchenette ہے نا اور cooking اور اس کی facility ہر خاتون کا اپنا kitchen اور ان کا اپنا living style جیسے بھی وہ رہنا چاہتی ہوں اور نبی کریم سلام جا کے اس میں accommodate ہوتے تھے adapt کرتے تھے یہاں تک کہ جیسے سنہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم سلام اٹھ نہیں سکے تحجد کی نماز کے لئے تو بی بی آئیشہ سے پوچھا آج تم نے کیا کیا تھا تو انہوں نے کہا آپ کا گدہ دھوڑا کر دیا تھا تو انہوں نے کہا دھوڑا نہیں کیا کرو میرا اکھئرہ ہی بچھائے کرو اور وہ چمڑے کا گدہ جس میں چھال بھری ہوئی تو ہر گھر میں الگ گدہ ہے and he is not complaining کہ مجھے یہاں نہیں نہیں آئے گی اور وہاں نہیں نہیں آئے گی he is adjusting and giving space to his wives یہ اتنی پیاری سنت دکھا رہے ہیں پھر آپ joint family system پہ چلے آ جائیں اس میں بھی ہم ساری چیزیں ملا دیتے ہیں یا تو ہم یہ کہنے رکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی ساتھ نہ رہے ہیں ہے نا jointly family system صحیح نہیں ہے حالکہ ماں باپ آپ کے joint family system میں count نہیں ہوتے joint family system وہ ہے جب سارے بھائیوں کی یا سارے بہن بھائیوں کی بیویاں اور سب کے husbands ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں بہت سارے family units ایک جگہ پہ ٹھیک ہے اور ان کا kitchen بھی ایک ہو ان کے expenses بھی شیئر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس سے مسائل ہوتے ہیں صحیح ہے نا کہ جیسے ایک صاحبہ مجھے بڑے فخر سے بتا رہی تھی ہماری خاندان میں اتنا ایک ہے میں سارے بھائیوں کی تنخواہ لے لیتی ہوں اور جھے نا سب کے بچوں کو برابر کسی کو بتا نہیں چلتی لیتی کسی کبھا کتنا کماتا ہے ایک بھائی میرا دیڑلا کماتا ہے ایک بھائی پچاس سار کماتا ہے لیکن کپڑے سب کے بچے ایک جیسے پہنتے ہیں تب ہوتا ہے یہ بڑے فخر کی بات ہے اور she thinks کہ خود اس پہ ان کو ثواب ملے گا بچاری نے بڑے خلوص سے کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے مطلب ان کے کوئی bad intention نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ ہم نے culture اور religion سب چیزوں کو mix کر دیا ہے تو کیا اس میں کیا possible پھر کیا ہوا reaction کے طور پر کہا کہ ہم آباپ کو بھی نکال دیا ان کو بھی نکالو دوسری ایکسٹریم آگئی آپ دوسری ایکسٹریم آگئی کہ interfere ہی نہیں کرو اب جو لڑکی آئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مضید کی بات ہے میں کرا رہی تھی کچھ training sessions لڑکیوں کے تو بڑی aged aunties میرے پاس آئیں ہمارے بھی کچھ مسئلے ہیں بیٹا ہماری بھی مطلب جیسے ان کی بھووں کی training چلی تھی وہ ساسیں آگئیں کہ ہمارے پاس بھی اتنے سارے مسئلے میں نے کہا اچھا کیا مسئلے ہیں تو کہنے یہ مطلب ہر بات میں یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے family میں جو طریقہ تھا وہ یہاں پہ ہوگا جیسے میں نے کہا کس بات پہ یہ جیسے مجھے عادت ہے کہ نمک والے چاول کھانے کی یہ نمک نہیں ڈالے گا اس لئے کہ ہماری امی کے گھر میں نہیں ڈالتا تھا یعنی عجیب عجیب سی چیزیں ہیں کہ شروع ہو گئیں اور یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے کلچر ریلیجن ہر چیز کو مکس کر کے اس کی پتہ نہیں کیا ایک شکل بگاڑ دی اب اس میں اسلام بہت کلیر ہے ہر چیز میں آپ دیکھیں کچن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ساتھ رہتے ہیں شروع میں بعض دفعی ایسا ہوتا کہ انکم بہت کم ہوتی ہے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ الگ فیملی یونٹ رن کریں تو ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے لڑکے کی کہ وہ اپنے ماں پاپ کی گھر میں رہ جائے لیکن پھر اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک فیملی سٹارٹ ہوئی ہے ایک میریج ہوئی ہے ایک عورت اور ایک مرد نے شادی کی ایک فیملی یونٹ بنا جو اب گروہ ہوگا تو باقی جو لوگ ہیں جو ہسپنڈ کی فیملی بھی اور وائف کی فیملی بھی اب وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہو گئے ہیں انکلوڈنگ پیرنٹس پیرنٹس کو بھی پرائیویسی کا حق دینا چاہیے اپنے بچوں کو کہ بیٹے کے اپنے بیوی سے کیا تعلقات ہے یا بیٹی کے اپنے دامات ان کے دامات سے کیا تعلق ہے they should not interfere too much سمجھنا چاہیے کہ اب ان کا حق ہے کہ ان کو سیکلوجیکلی انڈیپینڈنٹ ہونا بھی چاہیے اور ماں باپ ان کو پرائیویسی دیں پرائیویسی کو اسلام میں پردے کو پردے کو پردے کو بہت بولتے ہیں سب سے پہلا جوکم ہے وہ پرائیویسی کا ہے ہر چیز میں آپ دیکھیں اور ماں باپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد ساتھ رہیں تو اسلام میں منع نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں ظلم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اچھا مل کے جو کچن شیئرنگ اور یہ ساری چیزیں اس سے تو بہت مسائل ہوتے ہیں مطلب یہ سوشلسٹ کونسپٹ ہے کہ سب کی جو تنخواہیں گورنمنٹ جمع کر لے اور سب کو پھر برابر ویجز باٹ دے اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے کوئی تو اسلام میں جو کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں ٹھیک ہے اپنے ساتھ رکھیں اور یہ بھی نہیں کہ اولڈ ہاؤسز تک وہ سارا وہ چلا جائے کمیونٹی کا لیکن اور ان کو کیٹر کریں لیکن ہزبنڈ ارن کریں لاکہ وائف کو دے اور وہ گھر چلائے اس کا رائٹ ہے نا اب لیکن جہاں مکس فیملیز میں بچیاں شادیوں کے جاتی ہیں ان کو تو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا ان سے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری تو والدہ جیسے گھر چلا رہی تھی ویسے ہی چلے گا یعنی جو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جس سے ہمارا یہ میریجز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیوورس ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایکسٹرنل انٹیفیرنس کی وجہ سے ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہوتی سپاوس کو لیکن یا تو لڑکے کے گھر والوں کی یا لڑکی کے گھر والوں کی جو کہنا چاہیے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اچھا خاص ہے دونوں خوش رہ رہے ہوتے ہیں لیکن لڑکی کو بتا رہے ہیں تمہاری میاں تمہاری ساتھ اچھا نہیں کر رہے یہ بھی نہیں کر رہے وہ بھی نہیں کر رہے اور لڑکے کے بار بار تمہاری بیوی کے تو یہ بھی نہیں آتا اور یہ بھی نہیں آتا اور وہ بھی نہیں آتا تو بار بار ایسی باتوں کے انفلنس لے کے لوگوں کی حالانکہ وہ آرام سے اچھی خاصی زندگی گزار سکتے ہیں اگر جیسے ان کو انٹیفیرنس سے بچا لیا جائے ایکسٹرنل تو کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو خودی برداشت نہیں کر پاس رہے ایسے بھی کیسز اب تو بہت آتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باب بھی ہاتھ پاؤں جوڑ ہیں لڑکے کے ماں باب بھی ہاتھ پاؤں جوڑ ہیں کہ بھائی ساتھ گزار کر لو لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے ایسا بھی اب ہونے لگا ہے اس لیے کہ حوصلہ کم ہوتا جا رہا ہے برداشت کم ہوتی جا رہی ہے دوسرے ایک عجیب فضاء کہ مطلب جیسے ہم ایک کو چھوڑ کے کہیں اور کر لیں گے تو وہ بڑی blissful situation ہوگی وہاں تو ہمیں کچھ بھی compromise نہیں کرنا پڑے گا یا کچھ بھی کوئی کچھ اس کی price نہیں پی کرنی پڑے گی relationship کی جو ایک وہ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک cost ہوتی ہے تو لیکن وہ pay نہیں کرنا چاہتے یعنی یہ جو مسئلہ ہے نا میں me and my time and my life اور یہ یعنی بہت selfishness چاہے عورت ہو یا مرد ہو ہم سب کے اندر as an individual آ گئی ہے جس وجہ سے لوگ اپنے ہی بچوں کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں ایک social culture جو قربانی کا عصار کا اور دوسروں کے اپنے اوپر فوقیت دینے کا ہوتا تھا نا اس کو بڑے بڑے برے نام دے کے ہٹایا گیا یعنی کہ کوئی اگر اب صلح رحمی کر رہا ہے تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو بہت people pleaser ہے ایک negative term introduce کر دی گئی ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے واقعی میں ہم نے دیکھا ہماری جو خواتین تھیں ہم سے بڑی پچھلی جنریشن کی خاص کر وہ تو ختم ہو گئیں لوگوں کو خوش کرنے میں نہ لوگ خوش ہوئے نہ ان کو کوئی recognition ملی کہ انہوں نے اتنا کچھ acknowledgement یا recognition بلکل نہیں ملی تو اس سے کیا ہوا جب اگلی نسل آئی اس کے اندر reactionary approach develop ہو گئی یہ بلکل ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ بس سب چیزوں کو ہم اڑا دیں گے ہر ایک چیز میں بس کچھ بھی ہم نہیں کریں گے ابھی آپ نے تھوڑی سی ایک touch بات کی me myself یہ والی جو اب یہ جو عورت مارچ والا مسئلہ ہے آپ کی میں نے زہادہ جو باتیں نوٹ کی ہیں ابھی سنی بہت زیادہ کوئی سمجھے کہ contradicting مجھے نہیں لگی سوائے اس کے کہ بہت ہی principally وہ آپ بتا دیں گی لیکن پھر آپ لوگ عورت مارچ والوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتا تھے دیکھا کہ بھئی عورت کے پر ظلم ہو رہا ہے عورت کو اسلام کے حساب سے ملنا چاہیے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اسلام میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ یہ تو دیکھیں یہاں تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے وہ جو solution دے رہے ہیں that is not in accordance with Islamic teaching ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسلام کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے وہ کہہ رہے کہ اسلام is to be blamed اور ہم کہہ رہے نہیں اسلام is not to be blamed اور اسلام نے ہمیں پورے خوخ دیا کوئی جو لوگ نہیں دے رہے they are Muslims تو ان کی ایک پکڑائی ہونی چاہیے ان کی شامت آنی چاہیے ٹھیک ہے ان کو پکڑنا چاہیے کہ aren't they following the code of conduct given in Islam لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اچھا پھر وہ بیچاری وہ خواتین ہیں جنہوں نے نہیں پڑا ہے قرآن اور حدیث اور یہ ساری چیزیں ان کو اتنا علم نہیں ہے انہوں نے Muslims کی practices دیکھ کر اپنی رائے کام کر لی کہ اسلام ایسا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ question بھی ہوگا یہ جو ہمارا جتنا دیندار طبقہ ہے اس سے کہ ہم mal practices کی وجہ سے کس طرح کا غلط projection of Islam ہوا ہے ہے نا تو ہمارا ہاں پھر ان سے ہمارا diverse وہ جاتا ہے کہ مسائل تو ایک ہی ہیں اور جو ہم بھی مانتے ہیں اور اس سے denial ممکن بھی نہیں ہے ہم مانتے ہیں challenges ہیں لیکن solution ہم چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق سنا کے مطابق سیرہ کے مطابق ہو اور وہ لوگ solutions کے لیے UN کا code of conduct follow کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہمیں ابھی بھی جو میں آپ کو بتانی ہوں ہم نے NGO کے پروگرام میں گئے تھے 18 ان کے clause تھے یعنی I had objection on only two of them باقی سب ہمارے قومن تھے اچھا ہاں بالکل تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم ان سب پہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن جہاں آپ Islamic law Islamic code of conduct کو break کرنے کی یا اس کے against جانے کی بات کریں گے وہاں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں پھر ہم مثلا بھی اس میں تو ہمارے دین اور ایمان کا خطر ہے نا تو یہ تو کام ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن باقی سارے کام ہم positive growth کی اور جو کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں مسلم women کے لیے rights کی جو بات کر رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بالکل تو یہ بات ان کی غلط نہیں ہے کہ ہو رہی ہی ہے زیادتی ابھی بھی حالانکہ دیکھیں آپ physical fitness اور اس پہ جو define ہوتی تھی چیزیں وہ دور چلا گیا پہلے کیوں مرد بہت dominating position میں تھے کہ گھوڑا چلانا ہے تلوار چلانا ہے bodily strength چاہیے physical strength مردوں کے پاس تھی اور عورتوں کے پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ dominate کرتے تھے اب تو وہ زمانے ہی گزر گیا اب physical strength is not the defining thing اب intellectual strength آپ کے پاس ہے تو you can beat ہے نا اور یہ ہو رہا ہے کہ آپ چلے جائیں کسی بھی university میں آپ کو جو students دیکھنے کو ملیں گے اس میں دھونڈ دھونڈ کے کہیں تھوڑے تھوڑے لڑکے ملیں گے ہے نا سب جگہ خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں جو excel کر رہی ہیں مرد مار چونا چاہیے ان کو برابر کرنے کے لیے جی بالکل مجھے تو اب بھی بہت لگنے لگائے خاص کر ہمارے شہروں میں شہروں میں کہ مطلب جیسے ہم اپنے گھر میں بیٹیوں کو بھی وہ کر رہے ہیں بیٹوں کو بھی کہتے ہیں بھئی اپنی بہنوں کی طرح ہی تم بھی آگے بڑھو اور وہ کرو لیکن جتنی opportunities بہنوں کے پاس ہیں تم نالائق رہ گا وہ تو وہ ہمارے بلکل مطلب یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے neglected اور وہ feel کرنے لگیں پھر وہ مین رائٹس کے لئے مارچ کرنا پڑے بہت مطلب بہت مشکل آٹھ مارچ عورت مارچ اور دس مارچ مرد مارچ ہاں اس طرح پھر اس کے لئے ایک تیسرا آئے گا کہ وہ جو ٹرانس جنڈر والا جو پورا پھر مجھے لگتا ہے بعض دفعہ بچے بھی نکل آئیں گے کہ اس ساری کہانی میں 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 جو ہو رہی ہے اس میں نگلیکٹ کون ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا بھی بچارہ دپتا ہوا ہو اس کے پاس طاقت نہ ہو ہماری سوسائٹی میں پاور is the defining thing تو پاور جس کے پاس کم ہے وہ بچارہ سفر کر رہا ہے پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں بہت بڑا مسئلہ احساس محرومی ہے ہماری پوری قوم میں جو میں پڑھاتے ہوئے بہت نوٹ کرتی تھی کہ جو بچے یہ آئے ہیں تو یہاں ہوتے ہاں بلکل تو یہ کیا ہوا ہے یہ جو امیگریشنز ہوئی ہیں انہوں نے بھی وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنے ڈالر سے پاؤنڈ سے اپنی انگریزی سے امپریس بھی کرتے ہیں ہم سب کو تو یہ پوری قوم میں ایک احساس سے محرومی اور یہ ایک دو سال دس بارہ سال کی بات نہیں ہے نصف صدی کا خصہ ہے کہ یہ چل رہی ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے پھر پیرنٹس بھی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے ہی بچوں میں مخابلے بازی کر رہے ہیں جس کا تم آج ہو بیٹا خالہ آئی ہے تم نہیں آنا تم فیل ہوئے تھے ملوائیں گی نہیں اس کو خاندال میں یہ جو چیز ہیں گریڈ سے آپ بچے کی عزت گھر میں ڈیفائن کر رہے ہیں ابھی کوئی سسرال نہیں بیٹھا ہوا ابھی کوئی شادی نہیں ہوئی آپ کے اپنی سگی اولاد نہیں ہیں آپ اپنے گھر کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں اپنے بچوں کو آگے جا کے آپ کیا کرنے والے ہیں کتنا فیورٹیزم اور کیا اور پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہاں بچے کی تعلیم اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی کہ وہ اس کی لرننگ کیا ہوئی آپ کی عزت کا مسئلہ ہے کہ آپ کا نام ہونا چاہیے خاندان میں اور پھر آپ نے ایک ریس لگا دی خالہ کے بچے سے تمہارے نمبر زیادہ آنے چاہیے مطلب وہ پڑے بھی رہے بچارہ تو وہ نیک نیتی سے آگے بڑھنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے نہیں پڑھا یہ ماں کی سمجھے عجیب سی دماغ ہے نا کہ جن سے پھر وہ احساس محرومی وہ مقابلے کی عادت آگے جا کے حسد میں تبدیل ہوتی ہے نیگٹیف کامپیٹیشن میں تبدیل ہوتی ہے اور وہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہوتی یعنی عجیب عجیب سی جو اپنی احساس محرومی آئے نا ماں وہ ٹرانسفر کر دیتی ہیں بچوں میں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے دیں خواتین کو دماغ ان کا چل رہا ہے کئی صحیح جگہ لگانے دیں تاکہ وہ پوزیٹیف ان کا مائنڈ سیٹ رہے ان کے پاس کوئی کریٹیف آؤٹلٹ رہے وہ بات کر رہے ہیں تو ان کا لیول اتنا لو نہ ہو نہ کہ بس وہ بس گلی محلے کے یا خاندان کے جھگڑی سنا رہی ہیں بچوں کو وہ کوئی لیول کی بات کریں بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ عدب پہ شاعری پہ کسی اچھی چیز پہ بات کریں تو بچوں کی جو لرننگ ہے وہ جو بچپن سے گھر میں ہوگی وہ بچوں ان کا کونفیڈنسی الگ ہوگا دنیا وہ کسی مٹیریل تنگ سے مروب نہیں ہوں گے کسی پیسے سے کسی سوشل سٹیٹس سے کسی چیز سے ان کو پتا ہوگا کہ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے لیکن مائیں اپنی یہ رسپانسیبیلٹی پوری نہیں کر رہی ہیں بہت ساری اور چیزوں میں یعنی انہوں نے ٹائم زائع کیا ہوئے اپنا ادھر 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 لگا کے تو ہو کیا رہا ہے پوری قوم ہماری یعنی میں ڈاؤ میں تھی جو تو میں نے دیکھا آدھی قوم کو ہمارے اس بات کی احساسیں کم تری کہ ہم ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکے اور آدھی قوم کو ہماری اس بات کا وہ ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں مطلب عجیب ایک تو یہ کہ سمجھی نہیں کہ ڈاکٹر انجینئر کے علاوہ بھی کوئی پڑھائی ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا کہ اگر آپ ہیں یا جو بھی ہیں آپ نے سوسائیٹی کو دیا کیا ہے تینجیبل چیز میجربل چیز کہ آپ کیا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد تعلیم کے اس میں بھی یہ ہے کہ بچوں کو ہم فورس فولی ان پروفیشنز میں بھیجنا چاہتے ہیں جیسے ہمارا اگر داخلہ نہیں ہوا تھا میڈیسن میں تو اپنی بچی کو ضرور ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے اس کے یعنی عجیب طریقہ سے بچوں کو ان کے اپنے بچہ پیدا ہوتا تو یہ ڈاکٹر بنے گا یہ انجینئر بنے گا ان کا رجحان نہیں دیکھتے کہ ان کی انکلینیشن کس طرف ہے ان کی کیپیسٹی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی بڑا موٹف بھی نہیں دیتے کہ وہ کیسے دنیا کو سرف کر سکتے ہیں کیسے وہ اللہ کے بندے اس کے غلام ہیں تو اس کو خوش کرنے کے لئے دنیا میں وہ کیا کام کر سکتے ہیں کیسے کوئی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں دنیا کو ایک بیٹر پلیس بنانے کے لیے کوئی بڑی اپروچ دماغ میں نہیں ہوتی یعنی جوب کی سرویسز کی اور یہ چیزوں کی ایک وہ ہوتی ہے اور مطلب اس سے آگے اس سے اوپر کا سوچ بھی نہیں پاتے ہیں تو بہت عجیب عجیب سی چیزیں ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں کہ خاص کر جیسے یہ میڈاؤ میں تھی نا تو میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب آتی ہیں اور ان کا میری بہن کو بیوٹیشن بننے کا شوق تھا تو بابا نے کہا کہ نہیں ہمارے گھر میں سب لڑکیوں کو پہلے ڈاکٹر بننا اس کے بعد آپ جو چاہے کریں تو اس نے ایم بی بی ایس کیا ایم بی بی ایس کی ڈگری اس کی جو بیوٹی پارلر ہے اس کے انٹر ہوتے ہی انٹرنس پر لگی ہوئی ہے اور پھر وہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ایم بی ایس کی ڈگری لگی ہوئی ہے اور وہ سب کی وہ کرتی ہے ڈگری تو ایسے بن جاتی نہیں اببہ کو تسلی نہیں ہوتی پھر میں نے کہا اچھا تو اس کا فائدہ ہو کہاں رشتے اچھے ہو جاتے ہیں جب آپ میڈیسن سا ٹھیک ہے لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے اببہ نے میرا رشتہ سیکنڈ ڈیئر میں ہی کر دیا سن نالے بچاری لیکن ریال لائف سٹوری ہے کہ سیکنڈ ڈیئر میں نہیں کرتے اگر میں مبی بیس کمپلیٹ ہونے کے بعد کرتے تو میرا اور اچھی جگہ ہو سکتا تھا اس کے ہزبینڈ کراچی میں بہت بڑے اٹنے بڑے کلپ کے مینجر ہیں ان کی اس زمانے سے سکس ڈیجٹ انکم ہے آپ سب چیزیں بتا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ان کو نہ پتہ لگے پتہ لگ جائے میں بس کہہ رہی ہوں وہ ڈاکٹر رہے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں پر سن لے گی تو کوئی بات نہیں میں جا کے گلے ملوں گی بیٹا تمہارا ایکسپیرنس میں نے شیئر کر دیا کوئی نام لیے بغیر کیا آپ نے صحیح بات ہے کوئی پروبلم نہیں ہے تو بتا رہی ہوں کہ کیا کیا فالیسیز ہیں ہماری سوسائٹی کی تعلیم کا ہم نے بیڑا گھر کیا گھروں میں ہم ایک اس میں گئے بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے ایک ڈیتھ ہو گئی تھی سارے لوگ بھوکے تھے تو جنس فیملی کے پاس ڈیتھ ہو گئی تھی میں نے چار بچوں چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے ان کے لیے دودھ نکالا ان کی مدر کے لیے بھی نکالا اور ٹری میں میں لے گئی کہ بچے پی لیں ابھی تتفین ہوگی کبھی کتنے دیر تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس طرح نہیں پییں گے میں نے کہا کیا مطلب کچھ ڈال کے لاؤں اس میں جامشیری یا کوئی چیز آئیڈ کرنی کوکوپاٹ نہیں نہیں یہ اس طرح نہیں پییں گے میں نے کہا آپ بتا دیں کس طرح پییں گے وہ کر کے لیا نہیں نہیں آپ بس دے جا کے نا رکھ دے کاؤنٹر پر تو میں نے جا کے رکھ دیا پھر آئی اوبزروڈ کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کو اچھا اس وقت سارے بیٹھے ہوئے تھے سب کو سات آفر کی انہوں نے بھی کی میں نے بھی کی لیکن وہ نہیں راضی ہوئے تو انہوں نے کہا کیا پھٹا دیں پھر انہوں نے ایک کو اٹھایا اور لے کر آئیں اور ٹری پوری الگ کر دی ایک گلاس الگ رکھا اور اس کو کہا کہ بیٹا یہ میں صرف آپ کو دے رہی ہوں اور کسی کو نہیں دے رہی ہوں تو اس بچے نے پی لیا پھر وہ دوسرے کو لائیں ایک لیا انہوں نے فکر بیٹا میں صرف آپ کو دے رہی ہوں اور کسی دوسرے کو نہیں دے رہی تو اس نے پی لیا پھر تیسرے چوتے نے میری آنکھوں کے سامنے سب نے پیا لیکن اسی بات پہ پیا کہ انہوں نے کہا میں صرف آپ یعنی آپ نے کیا کیا کہ اتنا ہی دودھ تھا کچھ چیز ایڈ نہیں ہوئی کوئی کوئی ویلیو ایڈ نہیں کچھ نہیں اتنا ہی تھا اس سے کیا برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی اتنا ہی اس کے جیسا مل رہا ہے جب اس کو یہ تسلیح ہوئی کہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی نہیں مل رہا ہے تو اس نے پی لیا اس اسپیشل ٹریٹمنٹ کی یہ بچہ بڑے ہو کہ کیا نوملی بیہف کرے گا آپ کے خیال میں یہ بچے چاروں کیا کریں گے کسی کو کچھ حاصل ہو رہا ہو تو دیکھ کے برداشت کر سکیں گے یا ان کو کوئی شیرنگ یعنی کتنی غلط ماں کی کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ اپنے پاؤں پر کوئی لڑا مار رہی ہو بیٹا تم یہ مطبع یہ جو اپنے بچوں کو اور کیوں کیا انہوں نے مطبع حاصل کیا ہے کہ ماں کا کنیکشن اپنے ہر بچے سے بہت کی وہ سمجھے کہ میں اس کو ہی سب سادہ چاہتی ہوں اور میرا بہت سٹرانگ بانڈ ہے یہ لڑاؤ اور حکومت کرو کہ پالیسی انگریزوں کے لئے تو صحیح تھی ڈیوائیڈن رول لیکن ماں اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ یہ پالیسی رکھ لیں پھر کیا حشر ہوگا خاندان کبھی مل کے نہیں رہ سکیں گے یہ جو پھوٹ پڑھ رہی ہے اس کی روٹ کاؤزز ہیں بہت اور اس میں یہی ہے کہ خواتین کو ایڈوگیٹ نہیں کیا گیا ان کو کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں دیا گیا سوپیریئر موٹیو نہیں ہے بھئی آپ اتنی ایڈوکیشن کی ما شاء اللہ باتیں کر رہی ہیں اور سارا جب یو این کے پروگرامز آتے ہیں پاکستان کے اندر کے دیہاتی خواتین کو پڑھانا ہے اور یہ پڑھانا ہے وہ پڑھانا ہے انفورچنیٹلی اس کے اوپر ایک کانسپیرسی تھیری ہوتی ہے کہ بھئی وہ ہمارے بچوں غراب کر رہی وہ تو ہمیں بھی کہتے ہیں آپ کی اوپن ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے نہیں آپ لوگ ملتا ہم نے کہ آپ سے مراد دوبارہ میں سٹیریو ٹائپ کر رہا ہوں آپ کو ایک دوبارہ بریکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی طرح کے لوگ کہتا ہیں یہ تو یہودی ایجنڈ ہیں انہوں نے ہماری نسلیں غراب کر دی انہوں نے یہ کر دی انہوں نے وہ کر دیا مجھے تو لگ رہا ہے بھئی ان کے بھی وہی ہیں آپ کے بھی وہی ہیں ایشوز بھی ایڈنٹیفیکیشن وہی ہے سلوشن بھی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا مسئلہ پھر کیا ہے ان سے کیا مسئلہ ہے آپ کو مطلب وہاں کے ایشوز الگ ہیں یہاں کے ایشوز الگ ہیں وہاں انسان چارات کے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ہیلیری کلنٹن آئی تھی 2004 میں پاکستان اسلامباد یونیورسٹری کا انہوں نے دورہ کیا اور بھی انسانیز کا کیا وہاں انہوں نے کوئسٹن کیا کہ آپ لوگ کے کیا پروبلمز ہیں تو سٹوڈنٹس نے ایک نے کہا کہ ہمارا ٹرانسپورٹ کا بہت پروبلم ہے ہم صبح وقت پہ پہنچ نہیں پاتے ایک نے کہا کہ ہماری وظیفہ نہیں ملتا ہے سکولرشپ بہت لو ہیں ہمارے اس میں ایکسپینسز کور نہیں ہوتے ایک نے کہا ہوسٹل میں ریزیڈنس کا مستہ ہے بہت سارے مستے سٹوڈنٹس نے ان کو بتائے پھر ایک سٹوڈنٹ نے پوچھا آپ کے پاس فیمیل سٹوڈنٹس کی کیا مستے ہیں اچھا ادھر امریکہ میں امریکہ میں ایس سے آئی تھی ہیلری کلنٹن تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ سارے مستے نہیں ہیں یہ سب کچھ ہم بہت پہلے حل کر چکے ہیں صرف ایک مستہ ہے کہ بچی کلاس سیون میں ہوتی ہے اور پریگنٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہماری پوری جو ماشینری ہے وہ فیل ہو جاتی اس کو سنبھالتے میں یعنی اچھا پھر وہاں بیٹھ کے چاہرے ان کا یہ مستہ ہے بہت بڑا اس کے لئے کوئی سلوشن وہ ڈیوائز کر رہے ہیں ڈیوائز کر رہے ہیں وہاں پہ ہم اس سلوشن کو از ایٹیز امپورٹ کر دیں گے بغیر دیکھیں کہ ہمارے پاس بیس سرویس کریں اپنی پاپیلیشن پہ کہ کیا ریل لائف پرابلمز ہیں ہمارے کیا گراؤن ریالٹیز ہیں اس کے حساب سے ڈیزائن کریں سلوشنز ان اکورڈنس ویڈ اسلامی ٹیچنگز تو یہ یہ ہمارا اصل دینامکس فرق ہیں جی بالکل مطلب ہماری وہ پرابلمز ہی نہیں ہیں تو ہم سلوشنز کیوں وہاں سے امپورٹ کریں ہم پہلے اپنی چیزیں خود کرنا آتا ہو نا ہمیں اپنی سوسائیٹی کو اپنی عوام کو کیٹر کریں اپنے گھروں کے مسائل کو حل کریں کہ جو ہمارے مسدہ ہیں اور ان کے لئے بھی ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مسدہ ہے لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی بھی جیسے ہم جانے والے ہیں سی ایس ڈیو سکسٹی ایٹ میں ہم جو کانفرنس ہو رہی ہے نیو یارک میں اس میں ایک پیرلل ایونٹ ہمارا ہوگا رائٹس این ریہیبلیٹیشن آف فیمل وار وکٹمز پہ اور جب سے ہم نے بوکنگ کرائی ہے ہال کی وہاں پہ تو مجھے خود یہ بہت سننے کو ملا کہ آپ بھی کیا یون ایجنڈا پہ آپ بھی کام کر رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی آپ ان کا ایجنڈا تو دیکھیں دیکھیں آپ جب سٹڈی کریں گے ان کو بھی قریب سے تو انہوں نے دنیا کو بنایا ہے انہوں نے دنیا کی گروت کے لیے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دنیا نہیں دے دی ہے اس لیے دیئے کہ وہ اس کو بنا رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں ان کے بھی جو ابجیکٹیوز ہیں وہ ویمن انلائٹمنٹ کے ویمن امپارمنٹ کے اور وہ سارے ٹھیک ہے they don't have the divine guidance with them لیکن وہ لوگ کر رہے ہیں پہلے ہمیں ان سے دنیا چلانا سیکھنا ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے ہمارا مو ہوگا یہ کہنے کا کہ ہم مسلم ہیں تو ہم اسلام کے مطابق دنیا کو چلائیں گے ہمیں تو دنیا چلانی ہی نہیں آتی ہے تو وہ جو کام کر رہے ہیں پہلے سیکھنے سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں پھر جا کے اپنا ویلیو انپورٹ اس میں دیں اور اپنے سارے ویلیو ایڈنگ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں کریں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یوں پہلے کٹ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی یہ لوگ تو ہمارے بہت دشمن ہیں ان کا یہ ایجنڈ ہے ان کا وہ ایجنڈ ہے ہر ایک کا ٹھیک ہے کوورٹ اوبجیکٹیو ہوتا ہے I don't deny that ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جو کام وہ خیر کے کر رہے ہیں اس میں مل کے ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے مطلب اتنے لوگ ہیں پرسنل لائف میں وہ جا جا کہ یعنی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں ایجنڈا پہ کام کریں خود رہ رہے ہیں امریکہ میں مطلب اور پھر ان کو اتراز ہے کہ مطلب یہاں سے ابھی گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میکڈونلز میں اتنے برے ہیں پاکستانی میکڈونلز میں کھا رہے ہیں برگر تصویر لے کہ مجھے بھیج رہے ہیں میں نے کہا آپ جا کے وہاں جو امریکہ میں ٹیکس پیگ کریں گی اس ٹیکس کے پیسے کو جمع کر کے وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اور آپ ہمیں یہاں پہ سنا رہی ہیں کہ اگر چار چھے لوگ چلے گئے ہیں میکڈونلز وہ جیسے ہی وہ ہاف پرائز ہوا یا پتہ نہیں فری ہو گیا تھا تو آپ تصویریں بھیج رہی ہیں تو آپ وہاں منا کریں کہ نہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے وہ نہ اسرائیل کی مدد بند کرو بول کے دیکھیں تو مطلب یہ ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم اپنا تو گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں اور یہ مذہبی سارا جو طبخہ اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ اپنی فالسیز کو ٹھیک کرنا یا اپنے گریبان میں جھانکنا سب کو بہت مشکل لگتا ہے اور دوسرے پر تنقید کرنا it's very easy connecting بات یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ پبلک سپیکنگ بھی کرتی ہیں آپ ٹیچنگ بھی کرتی ہیں آپ اس طرح کے سمجھیں پوڈکاسٹ میں بھی آپ شریک ہیں آپ نے ما شاء اللہ بڑی گائیڈنس دے دی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بچے لے کے بیٹھے گئے کہ امی آپ نے باہر تو باہر اسی کی تھی اور اصل میں تو آپ نے یہاں پہ یہ غلطی کر دی اس کا تو میرے پاس سب سے اچھا جواب یہ کہ آپ میرے بچوں کو بلا کے ایک پوڈکاسٹ کر لیں تو بچوں کا تو ذکر ہی ہے I have six kids بچوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا میرے اور میں نے پڑھائی بھی شادی کے بعد and they are with me in everything ٹھیک ہے مطلب وہ ایسے مطلب ان صاحبوں کا بھی تنقید نہیں ملی ہے نہیں نہیں they are the first to come forward جیسے ہی مجھے کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے جیسے میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا نمود کے نام سے it was based on علامہ اقبال's poetry and everything self esteem was the idea main and everything بہت کرایا میں نے پھر ہم نے اس کا پورا نمود ریسوس سینٹر کھولا پھر سکول بھی چلایا فلسپی کے ساتھ بہت سائے چیزیں گے تو my daughters came up and said امم you know this نمود thing is now your obsession not your passion تو بچے تو بچے تو they are on close watch all the time اور چونکہ ہمارے ہاں ایک انوارمنٹ بھی ایسا ہے کہ very friendly and my daughters and my یہ تو اس پوڈکاست جو آپ کے بچوں کے ساتھ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں بلکل 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 کیونکہ یہ تو one sided میں سن رہا ہوں یہ کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ ادھر سے پتہ لگے کچھ چلے ٹھیک ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے that makes sense لیکن یہ ہے کہ مجھے میری پہلی تنخید میرے بچے ہی کرتے ہیں میں کوئی لکھتی ہوں کوئی چیز اور مجھے اس بات پر بڑا فخر بھی ہے کہ they are more capable than me اور وہ میری چیزیں چیک کر کے مجھے ٹھیک کر کے دیتے ہیں اور ساری میرے ہر کام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کونسا بلکل میں پی ٹی ایم میں گئی اپنے بیٹے کی تو اس کے بارلو جی کے سر کہنے لگے اس نے آپ کا جو ایمفل کا پورا تھیسس ہے نا پوری کلاس کو پڑھا دیا ہے کہ دی ای نی کی جی نور میڈیٹنگ کیسے ہونے والی ہے کرسپر کیسے ہماری گھر میں موضوع ہی گفتوگا کا یہی ہوتا ہے تو بہت خوش ہو کہ انہوں نے بتایا کہ اس نے ہم مجھے بھی سمجھایا اور پوری کلاس کو سمجھایا کہ کیسے کام تو میں نے کہا الحمدللہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں شروع سے اور میرے بچے اور ان سب کو میں کنسیسنس پر لے کر پھر کوئی چیز کرتی پڑتی ہیں چیزیں یا پارٹ ٹائم کرنی پڑتی ہیں جیسے بچے چھوٹے تھے تو میں صرف ایک گھنٹے کا دیڑھ گھنٹے کا لیکچر کراچی نورسٹری میں دیا کرتی تھی اور اس کے بعد جب تک یہ سارے ان کے چلتے لیں پڑھائیوں کے اور ایسے کہ جہاں ان کو فل سپورٹ چاہیے تو فرس پرائٹی میرے ہمیشہ میرے پچے دھم دو دلتا اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جیسے جیسے لیکن آپ کو پھر بھی ٹائم مل جاتا ہے اس دے کہ ہیومن جو کپیسٹی ہے نا برین کی انٹیلیکچل کپیسٹی it is out of bound مطلب اس کو کہیں آپ لیمٹ نہیں کر سکتے جتنا استعمال کریں وہ ساری جان لگا لیا آئینسٹائن نے تو 5% بھی نے یوز کیا تھا اس نے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بس اس کو ہم خالی نہ چھوڑیں کوئی نہ کوئی کام ہم کرتے رہے اس سے کیا ہوگا کہ بہت اچھی گروت ہوتی ہے اور آپ فالتو چیزوں میں علجنے سے بچ جاتے ہیں ضائع کرنے سے زندگی بچ جاتے ہیں very well connected ہا very well connected with the family کہ ہم اپنا مطلب ہے ہوتا ہے ایسا کہ میں رمضان میں گئی اپنی بچوں کے کمریمین کہا اچھے آج ہو بھی سب مل کے جیسے ہر سال کرتے ہیں دورِ خوران اور تفسیر اور پڑھ لیتے ہیں حدیث اور لیتے چاہتے ہیں اما میں تو عمر سلمان کا اٹینڈ کر رہی ہوں پھر دوسری بات کہ میں تو مفتی مینک کا اٹینڈ کر رہی ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنا فیملی کا جو ایک وہ ہے نا وہ رکھتے ہیں کہ ہم مل کے study کریں گے اور یہ literature اور یہ ساری scripture جو ہے یہ چیزیں ہمیں connected رکھتی ہیں اور اب یہ دور دور ہو گئے ہیں تو گروپ پہ اور ان چیزوں پہ الحمدلہ ہم کرتے ہیں کوشش چلیں جی بہت اچھا پوڈکاسٹ ہوا میرا خلق میں میری خواہش ہی ہوتی ہے کہ ایسے گیس آئیں جو value add کریں society کے اندر ایسا پوڈکاسٹ جس سے کچھ learning ہو مجھا ہے اس کے کہ ہم کوئی رینڈم باتیں کریں ہیں اور وہ کوئی سمجھیں کہ views کے چکر میں لیکن یہ بہت ہی effective میرا خلق میں بہت ساری discussion ہوئی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے جو جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں چاہے وہ working women welfare trust وغیرہ کے حوالے سے یا اور دیگر teaching کے حوالے سے ان کی اور ان کی پوری team کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرے پوڈکاسٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور comment section میں آپ لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم guest سے سوال کر لیں اور اگر وہ چاہیں تو اس کا جواب دے دیں